اس وقت کی بڑی خبر یو پی کی سیاست میں اب ڈلی کے باتلہ ہوس کی بھی انٹری ہو گئی ہے اپنے ویوادت بیانوں کے لی مشہور مولانا توقیر رضا نے ایک بار پھر سے ویوادت بیان دیا بریلی میں توقیر رضا نے کہا کہ باتلہ ہوس انکاؤنٹر میں مارے گئے لوگ آتنگ وادی نہیں بلکہ شہید تھے یو پی چنوہ میں کانگریس کو سمرتھن دینے کا اعلان کرنے والے توقیر نے کہا کہ دوہزار نو کے لوگ سبا چنوہ کے بعد کانگریس نے بٹلا ہوس انکاؤنٹر کی جانچ کروانے کا بھروسہ دیا تھا لیکن کانگریس سرکار نے وعدہ نہیں نبھایا توقیر رضا پہلے بھی کئی بار ویوادت بیان دے چکے ہیں انہوں نے ہندووں کے خلاب بھڑکاؤ بھاشن بھی دیا تھا دوہزار نو میں جب میں کانگریس کے ساتھ کھلا تھا اور دوہزار نو میں جب میں نے کانگریس کو جتایا تھا اس وقت میں نے منجھ سے یہ بات کہی تھی کہ کانگریس یہ نہ سمجھے کہ ان کو معاف کر دیا ہے ابھی مسلمانوں نے آپ کو پیرول پہ چھوڑا ہے اگر آپ کا کام آگے ٹھیک رہے گا تو پھر آپ کے بارے میں آگے سوچا جائے گا لیکن انہوں نے سمجھا اب ہماری سرکار بن گئی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سرکار بننے کے بعد ہمارا پہلا فیصلہ ہوگا کہ ہم بٹلا ہوس انکاؤنٹر کی جانچ کرائیں گے اگر بٹلا ہوس انکاؤنٹر کی جانچ کرا لی ہوتی دنیا کو پسا چل جاتا کہ جو مارے گئے وہ آتنگ واضی نہیں تھے ان کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے جو اسپیکٹر شرما مارے گئے اس انکاؤنٹر میں ان کا قدل ہوا ان کو بھی ان کی پولیس نے مارا تھا جانچ نہیں کرائی گئی انہوں نے کہا کہ اس سے پولیس کا منوول کیونے زیادہ پروا تھی ہمارے منوول کی بچوں کو اس طرح حلل اعلان آتنگ واضی کا حیدر مار ڈالا گیا ایک بار پھر سے سنیے توقیر رضا بٹلا ہوس انکاؤنٹر کو لے کر کے کیا کہہ رہے ہیں دو ہزار نو میں جب میں کانگریس کے ساتھ کھڑا تھا اور دو ہزار نو میں جب میں نے کانگریس کو جیتایا تھا اس وقت میں نے منجھ سے یہ بات کہی تھی کہ کانگریس یہ نہ سمجھے کہ اس کو ماف کر دیا ہے ابھی مسلمانوں نے آپ کو پیرول پہ شوڑا ہے اگر آپ کا کام آگے ٹھیک رہے گا تو پھر آپ کے بارے میں آگے سوچا جائے گا لیکن انہوں نے سمجھا اب ہماری سرکار بن گئی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سرکار بننے کے بعد ہمارا پہلا فیصلہ ہوگا کہ ہم بٹلا ہوس انکاؤنٹر کی جاج کرائیں گے اگر بٹلا ہوس انکاؤنٹر کی جاج کرالی ہوتی دنیا کو پسا چل جاتا کہ جو مارے گئے وہ آتنگ واضی نہیں تھے ان کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے جو اسپیکٹر شرما مارے گئے اس انکاؤنٹر میں ان کا قدل ہوا ان کو بھی ان کی پولیس نے مارا تھا پولیس کا منوول کی انہیں زیادہ پرواں تھی ہمارے منوول کی بیس کروڑوں سرکانوں کے منوول کی پرواں تھی ہمارے بچوں کو اس طرح علیل اعلان آتنگ واضی کا ہیتر مار ڈالا گیا توقیر رضا کے اس ویوادت بیان پر بی جے پی نے کڑا اعتراض جتایا ہے بی جے پی پروقتہ سمیت پاتھوانے کا کہ دیش میں پہلی بار آتنگیوں کو شہید نہیں کہا جارہا توقیر رضا اور سونیا گاندھی کی سوچ ایک ہے سونیا گاندھی بھی بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنگیوں کے شف کو دیکھ کر سو نہیں پائی تھی وہ انکاؤنٹر کے بعد روئی تھی آج پونہ توقیر رضا نے جس پرکار کی بات کی ہے وہ بہت ہی آپتی جنگ ہے توقیر رضا نے کہا ہے کہ جو لوگ بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے وہ دراصل آتنگی نہیں آتنگ واضی نہیں وہ شہید تھے آتنگ واضیوں کو شہید بتانا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ پریاست کیا ہے اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے سلمان خرشید جی نے بھی اتر پردیش کے پچھلے چناؤ کے سمیں کانگریس پارٹی اور کانگریس ادھیاکشا کے لیے یہی کہا تھا کہ بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنگ واضیوں کے مرد شریر کو دیکھ کر کے آدرنیہ سونیا گاندھی تین راتوں تک سو نہیں پائی تھی اور وہ بہت روئی تھی تو ٹھیک اسی پرکار کی بات آج مولانا توکی رضا بھی کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں توکی رضا اور سونیا جی توکی رضا اور کانگریس پارٹی دونوں کی سوچ ایک سمان ہے تو جیسے جیسے چناؤ کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں ویسے ویسے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں اور ہو رہی ہیں جس کا اثر آنے والے وقت میں چناؤ پر ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیش بٹاچار اس وقت لکنو سے جڑ چکے منیش توقیروزہ نے ایک تازہ بیان دیا جس میں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی وہ بات کر رہے ہیں اس پر بی جے پی پلٹ وار کر رہی ہے یہ سب کچھ اتر پردیش کی آنے والے چناؤ کے اہدبار سے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں اس وقت لکنو میں دیکھیں چناؤ سے پہلے سیاست اتنی تیج ہے کہ بیان ہر طرف سے نکل رہے ہیں توقیر رضا روز بیان دے رہے ہیں اس سے پہلے جب لکنو آئے تو انہوں نے سیدھے کہا کہ کانگریس کو پورا سمرتھن ان کا ہے وہ ایک بھی اپنی پارٹی سے نہیں اتاریں گے لیکن جیسے ہی کانگریس سے ساتھ ہاتھ ملایا 24 گھنٹے نہیں بھی تھے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 2009 میں ہم کانگریس کے ساتھ تھے اور منچ اسے باقاعدہ کانگریس کو یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے کانگریس کو پی رول پر نہیں دیا ہے لہٰذا کانگریسی سرکار ہے تو کمیٹمنٹ کیا تھا کہ باتلا انکاؤنٹر میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان پر جانچ ہوگی وہ کمیٹمنٹ پورا نہیں ہوا ہے تو وہ دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں اتنا ہی نئی سپا کے لیے بھی بولا ہے کہ سپا ایک دنگائی پارٹی ہے لہٰذا اب جس طریقے سے توقیر رضا کا بیان آیا ہے اس کے بعد تمام نیتاؤں نے الگ الگ بیان دینا شروع کر دیا ہے کچھ لوگ کل محسین رضا سے بھی ہماری بات چیت ہو رہی تھی جو بی جے پی کے جو منسٹر ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آتنکیوں کی فنڈنگ تک کے جو کرتے ہیں اس طریقے کے لوگ توقیر رضا اسی طریقے کا بیان دیتے ہیں تو اس سے بیان نے اسے کہیں نگیں اترپردیس کی سیاست میں حل چل مجھ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ کانگریس کے نیتاؤں سے ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی وہ تو اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں لیکن اور جو نیتا ہیں وہ کھل کے اب بات کر رہے ہیں منیش جو مقمنتی یوگی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس بار چناؤ اسی اور بیس والا ہوگا اس طرح کے بیان تو چناؤ کو اسی دشا کے طرف لے جا رہے ہیں دیکھیں اسی اور بیس کی بات یوگی جی نے کہی تھی اور کہی نہ کہی سپاہ اس کو کانٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس بیچ جس طریقے سے توقیر رضا کا بیان آیا ہے مسلمان ووٹ بٹنے کی تیاری میں ہے اور اسی دشا میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ حسین پورا چناؤ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کل اکھلیش یادوں نے بھی تمام باتیں کہیں توقیر رضا آئے منچ سے انہوں نے کانگریس کے ساتھ ہاتھ تو ملایا لیکن انہوں نے ایک چیز یہ جرور کہی تھی کانگریس کے ساتھی ساتھ کہ اگر کانگریس فل فلیش سرکار نہیں بناتی ہے تو ہم یہ التضا کریں گے کانگریس پارٹی سے کہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن کر لے لیکن یہاں تک وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اب تک کی سب سے بڑی دنگائی پارٹی اتر پردیش میں رہی ہے اور مسلمانوں کے حط میں نہیں ہیں لہٰذا وہ اس سے بہت ناراض ہیں کانگریس کے ساتھ سمرتن بھی کر رہے ہیں اور کانگریس کی خلافت بھی کر رہے ہیں توقیر رضا کے بیانوں کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کی سیاست بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے چلیں انتظار کرتے ہیں آنے والے وقت میں کیا اور ان کے طرف سے کہا جاتا اس سے اور شاہد تصویر صاف ہو پائے فیلال بہت بہت شکریہ منیش ہمارے ساتھ جرونے کے لئے